نمستے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی اور نمستے دوستو جس طریقے سے آپ نے ہماری دو ویڈیو کو لائک کیا ہے شیئر کیا ہے اور جس طرح سبسکرائب کیا ہے اس سے میرا حوصلہ بہت بڑا ہے میں خاص کر کراچی سے وسین صادق صاحب کو انڈیا سے راجی فارو صاحب کو اور اورسٹلیا سے محمود بلک صاحب کو تھانکس کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے آگا کیا اور بتایا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اور اسی طرح آپ کا تعاون جاری رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا یہ چینل کامیاب ہو جائے اور اس کی کامیابی چار چان لگیں گے جب آپ دیکھیں گے بہت بہت شکریہ چلیں اب اس سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آج جو میں ویڈیو بڑھانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے ایکیو پریشر جو ہم جس کی اویرنس دینا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کی بیش جو ہے یہ آج کا چارٹ ہے اس چارٹ کو آپ گوھر سے ذرا دیکھیں تو اس چارٹ کے اندر آپ کو کوئی لال ڈورس نظر آئیں گے یہ لیٹ اینڈ ہے یہ رائٹ اینڈ ہے اس کے اندر آپ کو جو ڈورس نظر آتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں گلینٹس انڈوکرائن گلینٹس انگلیس میں اس کو گلینٹ کہتے ہیں اردو میں اس کو چکرہ کہتے ہیں اور گجراتی میں اس کو گھنٹی کہتے ہیں تو یہ جو گلینٹس ہے ہمارے یہ ہمارے جسم کے منتظمین ہیں ہمارے جسم کی تعمیر کرتے ہیں اور چلاتے ہیں ان گلینٹس کا جو کردار ہے آپ کے جسم میں ایسا ہے کہ بلکل یہ ایک گھنٹس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کوئی خون کو دیکھتا ہے کوئی آپ کی مصنص کو دیکھتا ہے کوئی آپ کے ہڈیوں کو دیکھتا ہے کوئی آپ کے جماعت کی جو پرابلم اس کو دیکھتا ہے تو یہ سارے ملکل آورال آپ کے توٹل جسم کی جو تعمیر ہے اس کرتے ہیں تو اس تعمیر میں بڑی حیرت کی بات ہے آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کی کردار کی تشکیل بھی یہ گلینٹس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو کہ وہ لوگ ان کی عجیب و غریب حرکت ہوتی ہیں اچھے خاصے ہوتے ہیں یا تو وہ بلکل خاموش ہو جاتے ہیں یا اگریسیب ہو جاتے ہیں یا یا پھر وہ یا عرف یا پھر وہ ایسے ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو اس سب کے اندر ان کی اچھائی میں ان کی برائی میں ان کی جو کمزوریوں کی ہیں اس سب کے اندر ان گلینٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اگر یہ گلینٹ ٹھیک سے کام کرے تو عظیم انسان بن جاتا ہے اگر یہ گلینٹ ٹھیک سے کام نہ کرے تو بہت ہی نیگیٹو انسان بن جاتا ہے تو آئیں اس گلینٹس کو ہم جانتے ہیں کہ گلینٹس ہیں کیا ہمارے گوڑی کا اندر ٹوٹل سات گلینٹس ہیں نمبر ایک جو ہمارے گلینٹس ہیں وہ پینل پیچھوٹری گلینٹس ہیں اس کے بعد پیچھوٹری گلینٹس ہیں جو ہمارے دباغ میں ہوتے ہیں نمبر تین پہ تھارائیٹ گلینٹ ہوتا ہے جو ہمارے اس جگہ پر ہوتا ہے پھر ہمارا ہوتا ہے اینڈرین والگلینٹ جو ہمارے اس جگہ پر ہوتا ہے پھر ہمارے ہوتے ہیں ہارمونز کے گلینٹ جس کو ہم سیچونٹ گلینٹ کہتے ہیں وہ ہمارے اس جگہ پر ہوتے ہیں ٹینکریاس لبلبا جو شکر کو пок enamل کرتا ہے وہ بھی ہمارے اس جگہ پہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تھائیمز گلینڈ تھائیمز گلینڈ جو ہے وہ ایک سال سے لے کر بارہ سے پندرہ سال کی عمر تک رہتا ہے اس کے بعد وہ گلینڈ سکر جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر وہ گلینڈ کسی طرح فال ہو جائے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے کیا نقصان دیتا ہے اس کی تفصیل آپ کو بات نہ بڑھاؤں گا پہلے ہم آتے ہیں ان گلینڈ کی طرح کہ پینل پچھوٹی گلینڈ جو ہے وہ ہمارے جماعت میں ہوتا ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ پورے جسم کی تعمیر کرتے ہیں اور دوسرے گلینڈ کو یہ آرڈر کرتے ہیں اور دوسرے گلینڈ اسی طرح پیئر کرتے ہیں کسی انسان کے جسم میں دو سے تین گلینڈ اگر تینڈر آ جائیں اگر وہ خراب ہو جائیں تو یہ اس کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے گلینڈ کا بیسک کام ہمارے جسم میں جیسے موبائل کی بیٹری ہوتی ہے موبائل کی بیٹری جس طرح کام کرتی ہے اسی طرح ہمارے جسم میں گلینڈ کام کرتے ہیں اگر ہمارے موبائل کی بیٹری کو ہم چارج کر کے صحیح طریقے سے چلائیں تو موبائل کی پرفومنٹ اچھی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے گلینڈ ہی کام کرے تو ہمارے جسم کی پرفومنٹ بڑی اچھی رہتی ہے تو آئیں اب ہم آپ کو تفصیل سے اس گلینڈ کی ایک ایک گرینٹس کی تفصیل بتاتے ہیں اور آگے کل کر ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ گرینٹس کی معلومات دیں گے بہت بہت شکریہ